اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من انابہ علی صدق اللہ المولانا الرجیم وبلغنا رسولہ نبیلو من الكریم ونحن علی ذالک علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دلد پاک پر یہ صلی اللہ علی نبیلو من والی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم بوجودان دین کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بات اپنا خلیفہ رشد و ہدایت کے لیے بناتے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا مالک خان کا بکشیہ ہے اور خان کا بکشیہ کا مالک سرکاہی شریف داتا تیگلی سرمت لائے ہیں میں اجازتوں خلاپت جناب ڈاکٹر صاحب محمد وقار احمد صاحب ابن جناب ڈاکٹر صاحب محمد عطل قیون صاحب کو دے رہا ہوں اور کبھی کبھار بنگلہ دیس آنا ہوتا ہے اور کتب الدین بابو خان کا بکشیہ کے سجادہ نسی ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں ان کا کوئی مرحلہ ہو ان سے ملیں جو ان سے نہیں حل ہوگا تو پھر ہم حل کریں گے اب جو میں نے لکھا اس کو پڑھ کے میں سناتا ہوں سنیے گوھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول اللہ کریم ام آباد اجازتوں خلاپت سلسلہ آلیا قادریہ تیگیا کہ جیس طرح مجھے مرشد طریقت قطب العشاد علیہ شاہ محمد عبراہیم قادری تیگی تائدار سرکاہیں اگری رحمت زبان سے پہنچی ہے میں نے محب الفقرہ جناب ڈاکٹر صاحب محمد ڈاکٹر صاحب محمد وقار احمد ابن جناب ڈاکٹر صاحب محمد عبدالقیوب مرہوم رانی بازار راج شاہی بنگلہ دیس کو دیئے انہیں چاہیے کہ طریقے مذکور میں لوگوں کی بیعت لیا کریں اور جو عوراد و عشقال کہ انہیں مجھ سے حاصل ہے لوگوں کو تعلیم و تلقین کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد کیا کریں وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین دعا گو پقیر محمد علی براہیم کو پرلہو سجادہ نشیخ خان کا آبدانیہ سرکائن شریف قابل پور بہار انڈیا ایک ایس نومبر اور موبائل نومبر اس میں درج ہے آپ لوگ سن لیے گوھر سے آپ بھی خانکہ سے قطب بابو سہر